بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ حال ہی میں کوئی پروپٹی کی لین دین کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا پروپٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو پرانا طریقہ تھا جس میں فائل لے لی جاتی تھی کچھ حرصے کے لیے اور اس کے بعد اس فائل کو بیج کر اس پر آپ کافی ہیوی پروپٹ جنریٹ کر سکتے تھے اگر آپ اس قسم کی انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا آپ کا تعلق ریل اسٹیٹ سے ہے آپ پروپٹی ڈیلر ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے اور باقی لوگ بھی جو کہ کوئی پروپٹی آن کرتے ہیں جن کی ملکیت میں کوئی جائداد کوئی پلارٹ کوئی شاپ یا کوئی گھر ہے ان کو بھی یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے کیونکہ اس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سیکشن سیون ای کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے اپلائی کی گئی ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور اس کی مد میں آپ کو کس صورت میں کتنا ٹیکس دینا پڑ سکتا ہے ہماری اٹھارمی ترمیم کے ذریعے یہ پروپٹی ٹیکس کا سارا منڈیٹ پروینچل گورنمنٹ کو دے دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود اب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایف بی آر کی طرف سے انکم ٹیکس آرڈیننس میں ایک سیکشن متعارف کروا دی گئی ہے جسے سیون ای کہا جاتا ہے اب اس سیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروپٹی کوئی پلوٹ کوئی گھر پڑا ہوئے اس میں سے آپ جو آپ کا رہائشی گھر ہے اس کو نکال دیں اس کے اوپر آپ کو ٹیکس جو پہلے چل رہا ہے پروپٹی ٹیکس کی مد میں وہ ہی آپ پے کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی رینٹڈ پروپٹی ہے تو اس پہ بھی آپ رینٹڈ لاوز کے مطابق جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ ہی کریں گے اب گورنمنٹ کی طرف سے اس سیکشن سیون ای کے تحت یہ ایزیون کر لیا گیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پلوٹ یا گھر خالی پڑا ہوئے ہیں جس کو آپ نے رینٹڈ آؤٹ نہیں کیا صرف آپ نے اس کو ریل اسٹیٹ انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے لے رکھا ہے یا ہو سکتا ہے آپ نے اس میں بعد میں رہائش بھی افتیار کرنی ہو لیکن فیلحال اگر وہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور آپ کے کسی یوز میں نہیں ہے تو یہ ایزیون کیا جائے گا کہ اس پلوٹ سے آپ تقریباً اس کی پلوٹ کی ویلیو کے مطابق پانچ پرسنٹ تک انکم کمارے ہیں جیسے فرض کریں اگر آپ کی پروپرٹی آپ کا پلوٹ کی مالیت ایک کروڑ کے قریب ہے تو اس پر گورنمنٹ فرض کرے گی کہ آپ اسے سالانہ پانچ لاکھ روپیہ انکم جنریٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو بیس خیصت ٹیکس پے کرنا پڑے گا یعنی ایک لاکھ یعنی ایک کروڑ روپے مالیت کی پلوٹ گھر یا شاپ جو کہ آپ کی خالی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی اب آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا جو کہ اس کی مالیت کا ون پرسنٹ کہا جا سکتا ہے تو اس پریکٹس نے گورنمنٹ کی اس لیجسلیشن نے اس وقت ریل اسٹیٹ کی دنیا کو ہارٹ پہ کر دیا ہے جو لوگ فائلز کی خرید و فروک کے ذریعے انویسمنٹ کرتے تھے پروفٹ جنریٹ کر رہے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ پروپرٹیز بائے کرنا چاہ رہے تھے ٹرانسفر آف پروپرٹیز جو ہیں اس وقت نائنٹی فائی پرسنٹ کے قریب ہارٹ پر ہیں لوگ ریجسٹریاں کروانے سے گھبرا رہے ہیں جنہوں نے آلریڈی پرچیز کر رکھی تھی اب وہ بھی ان پرچیز سے نکلنا چاہتے ہیں اور جو اپنی پروپرٹیز کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی اب مسائل بن رہے ہیں ایک سیکشن کی وجہ سے پاکستان ریل اسٹیٹ اسوسییشن کے مطابق ان کا سارا بزنس چاپٹ ہو چکا ہے اور سارا ریل اسٹیٹ مارکٹ اس وقت ہارٹ پر ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کے قریب ریجسٹریاں پیننگ پڑی ہوئی ہیں اور لوگ وہ ٹرانسفر کروا نہیں رہے ادارے وہ کر نہیں رہے کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس ٹیکس کو کس طرح سے پے کیا جائے گا اور کس طرح سے کولیکٹ کیا جائے گا تو اگر آپ بھی ایسی کسی پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کچھ دے سبر کریں ویسے اس سیکشن کو مختلف کوٹس میں چیلنج بھی کیا جا چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی اچھی خبر آ جائے تو اس وقت تک کے لیے آپ کو اس میں ویٹ کرنا چاہیے اور دیکھیں اگر آپ کو اسی طرح کی مزید انفرمیشن چاہیے تو آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں وہاں میں نے ٹیکس ریلیٹڈ سرویس میٹر سے ریلیٹڈ اور بہت سارے دوسرے کومن ایشیوز جو ہر روز ہم لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان کے اوپر کافی ساری ویڈیوز پڑی ہیں ہوفیلی آپ کو پسند آئیں گی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں نہ اچھی لگے تو لائک نہ کریں لیکن اپنی رائے کا اظہار اس میں ضرور کریں کہ آپ اس سیکشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ ایک اچھی لیجسلیشن ہے یا اس کی وجہ سے جو انکم پہلے گورنمنٹ کے پاس آ رہی تھی آپ گورنمنٹ کو اس سے بھی ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ وی لاغ میں تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ